لبائیٰ، لبائیٰ، يا رسول اللہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ نایت اللہ کی رجاء لئیے کام کیا گیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول اس طریقے کا بن گیا ہے کہ لوگ جو کام کرتے ہیں لوگوں کو راضی کرنے کے لئے کرتے ہیں میں ہوں نے کہاں تم مخلوق کو راضی نہ کرو رب کو راضی کرو مخلوق خود با خود راضی ہو جائے لوگ آج مخلوق کو راضی کرنے کے لئے کام کرتے ہیں جس کا نتیجے کیا آتے ہیں کہ وہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں گیبت بھی کر دیتے ہیں اور نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں مخلوق کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کام میں جب ہوگی تو پھر آپ کو کامیابی دیں مخلوق دیکھئے آپ اگر اچھے ہیں اور لوگ اگر گلت نگاہ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں تب بھی وہ آپ کو برا گئے اور آپ برے ہیں تب بھی وہ آپ کو برا گئے آپ پانچ وقت کے نمازی ہیں اور لوگوں کا نظریہ الگ ہے تو وہ بھی آپ کو گناہگار کہیں گے بدکار کہیں گے جو بھی تعمت لگانیوں بھی لگائیں گے اور آپ اگر بے نمازی ہیں تب بھی وہ آپ کو کہیں گے یہ دیکھو ہماری برستی میں بے نمازی ہے یہ ایسا ہے اگر ایسا ہے آپ کے اگر آلہ درجہ کے اخلاق ہیں تب بھی لوگ آپ کو گرا بھلا کہیں گے اور آپ اگر بدہ اخلاقی کرتے ہیں تب بھی لوگ کہیں گے گنڈا موالی ہے تو لوگوں کو آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہے اگر ان کا نظریہ غلط ہے لیکن آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ہمیشہ رضا الہی پر چلنا ہے کہ رضا الہی کیا ہے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے اللہ کا راضی کرنے والا کام کو ہسا ہے آپ کو لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے آج دوست احباب جب جمع ہوتے ہیں تو ایک اس میں سے نمازی ہے اور نو جو دوست ہیں وہ بے نمازی ہیں تو جب ان کی محفل لگتی ہے تو ایک جو دوست ہے وہ محفل سے اٹھنا نہیں چاہتا اور وہ اپنی نماز کو قضا کر دیتا ہے کیونکہ نو دوست جو ہیں وہ بے نمازی ہیں حالانکہ ہونا ایسا چاہیے تھا کہ ایک نمازی دوست نو نمازی بے نمازی دوستوں کو کہے کہ چلو میرے دوست چلو میرے بھائی چلو مغرب کا وقت ہو رہا ہے شاہ کا وقت ہو رہا ہے چلو نماز کر تو اس کے ذمہ تھا کہ وہ سب کو نماز پڑھنے لے جائے لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ بے نمازی کے ساتھ ہو کر وہ بھی اپنی نماز کو قضا کر دی رہا ہے وہ بھی گناہ دار ہو تو دوست چھوٹیں گھر چھوٹیں مال و دولت چھوٹ جائے سب کو چھوٹ جائے لیکن اللہ کی رضا کی خاطر کام کرنا ہے تب ہی ہمیں کامیابی ہو رہا ہے اگر کام اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہو رہا لوگوں کی خاطر رضا کی خاطر ہو رہا ہے تو پھر آپ سمجھ رہے کہ کامیابی ملنے یہ نہیں کامیابی وہ آ کے چل کے آپ کو اس کے نتیجے ظاہر ہوں گے یہ بعد سے ایک واقعی یاد آ گیا کہ ایک گاؤں میں اللہ کے ایک نیک بندہ رہتا تھا جو اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا بہت عبادت گزار تھا اسی گاؤں میں کچھ لوگ درد کی پوجہ کرنے لگے اسے پوجنے لگے اسے اپنا معبود بنا دیا اس کی عبادت کرتے اور جب یہ خبر وہ اللہ کے نیک بندے تک پہنچی کہ کچھ لوگوں نے گاؤں کے ایک درد کو پیڑ کو اس کے معبود بنا لیا ہے اس کی عبادت کرنے لگے ہیں تو انہیں بڑا غصہ آیا اور انہوں نے کلہاری اٹھائی اور نکل پڑے اس درد کو کٹنے کے لیے راستے میں انسانی شکل میں ایک شیطان بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا 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 جاتے ہو کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اس گاؤں کے لوگ درد کو پوجنے لگے ہیں اسے اپنا معبود بنا لیا ہے اس کی عبادت کرتے ہیں بس میں اسے ہی کٹنے جا رہا ہوں شیطان نے کہا نہیں ایسا مت کرنا اسے مت کٹنا انہوں نے کہا نہیں میں تو اسے درد کو کٹوں گا وہ شرک کر رہے ہیں اس درد کی پوجا کر رہے ہیں وہ جانے لگے تو شیطان نے روکا تو انہوں نے شیطان کو پکڑ کر گرا دیا زمین سے پٹک دیا اور شیطان کہنے لگا مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو تو انہوں نے کہا نہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا وہ کہنے لگا کہ میرے چھوڑ دو میں تمہیں ایک پائدے کی بات بتاتا ہوں میں تمہیں ایک پائدے کی بات بتاتا ہوں یہ شیطان کا بہکاب آئے یہ شیطان کا بہکاب آئے اس نے کہا میں تمہیں پائدے کی بات بتاتا ہوں انہوں نے کہا بتاؤ کہا پہلے تم مجھے چھوڑو انہوں نے کہا دھیک ہے میں نے تجھے چھوڑا تو شیطان اٹھا اور اس نے کہا کہ دیکھو تم درد کو کٹھو گے تو تمہیں کیا پائدہ ملے تو میں کیا پائدہ حاصل ہوتا ہوں اگر تم اس درک کو نہیں کاٹتے ہو تو میں تمہیں روزانہ دو اشرفیاں سونے کی دیا کروں تو اس میں تمہارا فائدہ ہے انہوں نے کہا اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر میں درک کو نہیں کاٹتا ہوں وہ گھر چلے جاتے ہیں اور وہ جانے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ تم مجھے وہ دو اشرفیاں سونے کی کہاں دو گئے کہا کہ تم اپنے جو سونے کا بستر ہے اس کے تکیے کی نیچے تمہیں دو اشرفیاں مل جائیں گے وہ چلے جاتے ہیں گھر اور صبح جب اڑتا رہے ہیں سو کر تو تکیے کی نیچے دیکھتے ہیں تو سونے کی دو اشرفیاں ہوتی ہیں بڑے خوش بیٹھ ہوتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس نے تو کہا تھا کہ فائدہ ہو گا یہ میرا فائدہ ہو گیا اگلا جب دن آتا ہے تو جب سو کر اڑتے ہیں صبح ہوتی ہے تکیے کی نیچے دیکھا تو وہ اشرفیاں نہیں تو انہوں نے واپس پلہاری اٹھائے اور گصے میں نکل پڑے کہ میں آج بھی درد کو کاٹ دوں گا درد کو کاٹ دوں گا راستے میں وہ انسانی شکل میں شیطان واپس ملا اس نے پوچھا کہا جاتے ہو کہا وہی درد کو کاٹنے جاتا ہوں واپس اس نے روکا کہ نہیں مجھ جاؤ اب پہلے بار انہوں نے کراتا اور شیطان کو پٹک دیا تھا اس بار شیطان بار کرتا ہے اور اس انسان کو پٹک دیتا ہے وہ اللہ کے نیک بندے کو پٹک دیتا ہے اور شیطان ان کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پچھلی بار تم نے مجھے زمین سے پٹک دیا تھا کیونکہ تم لزائی الہائی کے لیے اس درد کو کٹنے کے لیے جا رہے تھے اس بار تمہارا ارادہ وہ نہیں ہے اس بار ارادہ تمہارا یہ ہے کہ تمہیں تکیہ کے نیچے سے اشربیاں نہیں ملیں اس لیے تم اس درد کو کٹنے کے لیے جا رہے ہو اس بار اس لیے میں نے تمہیں پٹک دیا اس لیے تمہارا یہ حال ہو گیا تو میرے عزیز ساتھیوں دوستوں میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسی نیت ویسے پیسلے ہوگی جیسے آپ کی نیت ہوگی ویسے آپ کے ساتھ پیسلے ہوگی ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو اور کسی کے لالچ میں آ کر پھر وہ کام نہ کرو برنہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اگر آپ کسی کو دوسری کے لالچ میں کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کامیابی کبھی زندگی میں نہیں کرو اور اللہ کی لانت بھی آپ پر آئے گی اللہ بھی ناراض ہوگی تو جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے کرو رضا ہے الہی کے لیے کام کرو یہی میرا آج کا بات کا کہنے کا مقصد ہے دیکھیں آپ گور کرئے کہ آپ اپنی والدہ کو کوئی توفہ دیتے ہیں اور آپ کی والدہ بڑی خوش ہو جاتی ہیں تو والدہ کی موز سے کیسی کیسی دعائیں کلتی ہیں کہ میرے اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے اللہ میرے بیٹے کو دنیا اور آخرت دونوں کی دولت عطا فرمائے دونوں کی خوشیاں نصیبت عطا فرمائے ماں کیسی کیسی دعائیں دیتی ہیں اپنے بچوں کو جب بچے ماں کی خدمت کرتے ہیں ماں کو کوئی توفہ دیتی ہیں تو اللہ رب العزت و ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرنے والا ہے تو جب بلدہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرے گا تو پھر اللہ اسے کیسا انعامات عطا فرمائے گا پھر اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کیسا چمکائے گا پھر اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کیسا انعامات سے معلومات کرے تو اس بات کا یہی کہنے کا مقوم ہے کہ ہم جو بھی کام کریں رضا الہی کریں کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں و آخرتاوہ ان الحمدللہ